اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے ایسو ہی کے لیے امن ہیں اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے کیوں پتا ہے؟ کیونکہ اس کو ایمان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ تو ایمان کے مقابلے میں اس کو ذکر کیا ہے اسی لئے مفسرین نے کہا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ظلم سے مراد شرک لیا ہے آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے آپ سے آ کر پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رابی حدیث ہے کہتے ہیں لَمَّا نَزَلَتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ جب یہ آیت نازل ہوئی الَّذِينَ آمَنُوا وَلِي تو صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کون ایسا ہے جو ہم اپنے آپ پر ظلم نہ کریں یعنی ظلم اصل میں کہتے ہیں عربی میں اس کا تعریف کرتے ہیں وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو اٹھا کر کے اس کی جگہ رکھنے کے بجے کہیں اور رکھ دینا تو یہ ظلم ہے اور انسان بہت موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ خود وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے کرتا ہے لہذا صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ ظلم اگر ہم کریں گے تو اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے کہہ دی تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے لقوان علیہ السلام کو وہ قول نہیں سنا کہ انشرک لدو المنعظیم کے شرک سب سے بڑا ظلم ہے ناظرین اس حدیث سے کچھ چیزیں ہمیں پتا چلتی ہے ایک تو یہ کہ صحابہ اکرام عربی زبان جانتے تھے صحابہ اکرام عربی زبان پڑھتے تھے جانتے تھے سمجھتے تھے اس کے باوجود ان لوگوں کو اس آیت کی تشریح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑا تو آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ لیں گے خود سے قرآن کو سمجھیں گے کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ جن کی زبان عربی تھی جو اڑتے بیٹھتے سوتے عربی زبان میں تھے ہر چیز وہ عربی زبان میں کرتے تھے ان کو جب ایسے الفاظ کی مشکلات پیش آتی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا اللہ تعالی نے کہا کہ موحدین کے لئے امن ہیں اگر امن چاہتے ہو دنیا میں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب کے سب موحد بن جائے شرک سے بچ جائے شرک سے دور رہ جائے جو لوگ شرک سے دور رہیں گے توحید کو اختیار کریں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے کہا امن ہیں یعنی دنیا میں بھی ان کو کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا آخرت میں بھی کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا اور آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ورنہ جن لوگوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے وہ بودھ سے شیطانوں سے ان سے دنیا کی ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو شرک جیسی بیماری سے بچائے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفہ میں آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث لائے ہوں حدیث دیکھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں یعنی جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں تو آپ کو یہ الفاظ یاد کرنے چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے یہ ایک دعا ہے جب کوئی اچھی چیز آپ دیکھیں جو آپ کو پسند آئے تو آپ کہیں اور جب کوئی ایسی ناپسندیدہ بات دیکھتے تو فرماتے ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ہے تو یہ عادت مجھے اور آپ کو منانی چاہیے اور جب کبھی اچھی چیز دیکھیں تو یہ پڑھے اور جب کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ناپسند ہو تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں